صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للوزید من فضله ودلیلن علالائه وعظمته وصلاة والسلام علی عبده وامید وحیه وخاتم رسوله سیدنا وبولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی اہل بیتہ الطیبید الطاہرین اللہ بیدان حباللہ وعنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واللعن الدائم على عدائهم اجبعین اما بعد اغد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آبدو اذا قیل لکم تفسحو فی المجالے سے ففسحو یفسح اللہ لکم و اذا قیل انشزو فانشزو یرفع اللہ الذین آبدو منکم والذین آوتو العلم درجات سورہ مجادلہ کی گیارویں آیت پر گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ جو عنوان ہے تقریر کا اور گفتگو کا وہ ہے علم اور رزق گفتگو کا ہماری عنوان ہے علم اور رزق اور ہر روز ہر شب کو پوری دنیا میں جہاں جہاں زاداری ہو رہی ہے دعائیں مانگی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم اس مشکل کو یہ جو وائرس دنیا میں آ چکا ہے اور بیماری اس کو جلد جلد بحق ہے سید الشہدہ بحق انصار سید الشہدہ اور بحق اعتفال اور اولاد سید الشہدہ اس کو جلد جلد دور کریں اور اسی طرح سے جو محمدید و محمدانت اس وائرس میں مبتلا ہیں محمد احل بیت کسی بھی فرق مذہب سے ہوں ان کو شفاء کامل آجے لنائت فرمائے اور اسی طرح سے جن لوگ دو مصحاب سے دعا کی درخواست کیے میسیجز پیغامات بھیج کے یا اسی طرح سے وہ لوگ جو پیغام نہیں بھیج پائے اور ان کا دل چاہ رہا ہے ان کے لئے دعا کی جائے ممبر سے فرش اعظہ ہے ذکر سید الشہدہ ہے تو ان کو بھی ان کی بھی دیت کر کے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ جس مشکل میں بھی گرفتار ہیں بیمار اگر ہیں صحت اور بیماری وغیرہ کیا حوالے سے کوئی مشکل ہے اس کو پروردگار ہے عالم دور فرمائے بھی ہم کے سید الشہدہ دعا بہت زیادہ کیجئے فرش اعظہ پر آپ نہیں آسکتے گھر میں بیٹھ کر اپنی مجلس کے سن رہے ہیں یا کہیں گی بھی اور مجلس لیکن جہاں پر آپ بیٹھ کر اپنے گھر میں مجلس سن رہے ہیں جہاں پر گریہ ہو رہا ہے جہاں پر بیٹھ کے آپ سید الشہدہ کا ذکر سن رہے ہیں وہ آپ کا فرش اعظہ ہے اس کی برکت ہے اور وہاں پر خدا آپ کی دعا کو قبول کرے گا علم اور رزق کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ علم اور رزق کا تعلق کیا ہے علم یعنی جاندہ آگاہی نولیج کسی چیز کو سمجھ لینا کسی چیز کو جان لینا علم ہے اور پھر رزق یہ مسلسل ہر شب میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ علم جتنا جتنا بڑھتا رہتا ہے علم جتنا خالص ہوتا رہتا ہے اتنا زیادہ انسان رزق کے معنی کو بھی اپنے ذہن میں بدلتا رہتا ہے اگر علم ایک نشنے درجہ کا ہوگا تو ایک رزق کا معنی رزق کی definition ایک خاص جگہ پر رک جائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی مجھے بھوک نہیں لگتی اس کا مطلب یہ کہ مجھے لباس کا رزق نہیں چاہیے مجھے کھانے کا گندم کا رزق نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سر پر چھت ہو میرے رزق نہیں چاہیے یہ سب رزق ہے اس میں کوئی شک نہیں بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ انسان کی پرواز کتنی بلند ہے اور کیا رزق کے معنی و مفہوم کو رزق کی definition کو اسی جگہ پر روک دیا جائے کہ جہاں پر میں کہتا ہوں کہ سب کھانا ملی ہے سر پر چھت ہے لباس ہے سکون سے سو گئے الحمدللہ رب العالمی یا رزق کی داستان رزق کا معنی آگے تک جاتا ہے اس مقام تک جاتا ہے کہ جہاں انسان کی سوچ نہیں ہے یہ جاتا کیسے ہے رزق کا معنی اچھنے آگے آپ کے علم کی مدیان پر آپ کے جاننے کی مدیان پر آپ کے ادراک کی مدیان پر کہ آپ کا علم کیا ہے آپ کا علم کی جیزوں کو دیکھتا ہے مثال کے ذریعے مزید بات کو واضح کروں سب آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں تو اب یہ جو میں آپ آپ کہہ رہا ہوں ازاری سی بات ہے کہ کیمرے کے سامنے وہ گھر میں لوگ بیٹھ ہیں تو ان سے مخاطب ہوں کہ آپ لہٰذا سب کے علم میں ہیں کہ یہاں پر سب سلسلہ آن لائن ہے تو آپ سڑک پہ جا رہے ہیں ایک دفعہ اندھیرہ اتنا ہے کہ ہوائی جہاز اڑانے والے پائلٹ ان کی ایک اسطلحہ کے ساتھ کتنی دور تک دکھائی دے رہا ہے آپ کو سو میٹر ہزار میٹر دو ہزار میٹر گاڑی چلانے والے بھی یہ کہتے ہیں تو جتنی زیادہ آپ کی آنکھیں مضبوط ہوں گی بینائی اچھی ہوگی اتنے آگے تک آپ دیکھ سکیں گے آپ کی گاڑی کی لائٹس چراغ ٹمٹمان ہیں بہت دھیمی سی روشنی تو پھر آپ کو زیادہ دور تک نہیں دکھے گا لیکن اگر آپ نے فلڈ لائٹس لگا رکھی ہیں کئی ہزار وولڈ کی کئی ہزار وارڈ کی لاکھوں ایمپیئر اس میں سے کرنٹ گزر رہا ہے تو پھر آپ کو یہ بہت آگے تک دکھائی دیں اور ابزرویٹریز ہمارے پاس ہیں جو ہوا میں گھوم رہی ہیں سیٹلائٹس اور وہ چاند اور سورج اور نا جانے کیا کیا دکھا رہی ہیں وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں لیکن انسان نے ان کی بینائی کو ان کی دید کو ان کی ان کے ویژن کو اور سائٹ کو بہت آگے تک لے کے چلا گیا لہٰذا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جتنا زیادہ آپ کی روح کے اندر بلندی ہوگی اتنا زیادہ رسک کے مانا کو آپ پھیلاتے رہیں گے اور یہ رسک کا مانا جا کر رکے گا کہاں پر یہ رسک کا مانا ٹھہرے گا کہاں پر یہ رسک کا مانا بچوں کے لئے جملہ لینڈ کہاں پر کرے گا اترے گا کس ہوای اڈے پر اترے گا کس رنوے پر اور اس کی بلندی اس کی ترقی اس کی تعالی اس کا ارتقاء ایولیوشن تکامل کہاں پر جا کر رکے گا وہاں جا کر رکے گا کہ جو انسان کی سوچ سے بالاتر ہے اس بات میں آپ توجہ رکھیں اچھا اب بات حضرت آدم کی حوالے سے ہوئی اور اہل بیت اور پنجتن لہٰذا یہ جو بات ہے وہ یہ کہ پنجتن کہ جب وسیلے سے حضرت آدم نے دعا مگی تو پھر حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی حضرت آدم کی جو غلطی تھی اس کا ازالہ ہوا اور پروردگار نے اس تمام سلسلے کو صحیح کیا اور یہاں پر آدم کو جو رزق ملا وہ اہل بیت کی معرفت پر ملا اور اہل بیت کے ذریعے دعا مگنے پر لہذا اس بات کو آپ کے سامنے میں نوازے کی اور یہ بات آپ کے سامنے رہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ ذرا درود بھیجے بلا نواز سے اللہم صلح محمد وعالی محمد وعجل فرجہو یہ جو جل رہا ہے نا یہ اس کو یہ جو دھول وہاں پہ جل آگے کوئی اس کو ذرا بند دے یا باہر رکھنے جا کر اس کو بہت شکریہ اب آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سلسلہ رسک کا کہاں تک جاتا ہے اور علم کس مقام پر دیکھئے پروردگار عالم اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس آیت کے ذریعے مجھے مدد لے دیئے کہ گفتگو آگے بڑھا ہے پروردگار عالم نے بہت معذرت جب یہ کہا کہ مجلس میں بیٹھے ہو عام اور مجھے ہر روز ہر شب یہ آیت سننے والوں کے لیے اپنے اس کا ترجمہ پیش کرنا پڑے گا کہ جب مجلس میں بیٹھے ہو کسی محفل میں اور تم سے کہا جا رستہ دو ذرا جگہ چھوڑو تو ففصہ ہو جگہ چھوڑ دیا کرو یفصح اللہ لکم اللہ تمہارے لئے رستے بناے گا یہ نہیں بتایا کس چیز کے رستے کہا کہ اللہ رستے کومن سنس والا سوال ہے منطقی سوال ہے ہنگ بنتا ہے قرآن پڑھنے والوں کا اور ہر شخص جو مسلمان ہے کلمہ کو ہے رسول خدا کا پروردگار تو نے ہم سے تو کہہ دیا کہ مجلسوں میں محفلوں میں رستے بناو کھولو جگہ کو یفصح اللہ لکم اللہ تمہارے لئے رستوں کو کھولے گا کون سے رستوں کو اور اللہ کہاں تک لے کے جائے گا مولانا یہ آیت ایک مجلس اور محفل کے بارے میں آپ نہ جانے کیوں اس میں اتنا زیادہ رک گئے ہیں اور اٹک کے رہ گئے ہیں اس آیت پر حضور قرآن کی آیت ہے سوال کا حق منتا ہے کہ نہیں منتا ہے سوال کا حق تو منتا ہے استاد آپ سے کہے کہ دیکھو میٹا اگر سب سے آگے بیٹھ گیا آ کر تو ہم تمہیں سب سے آگے کر دیں گے تو شاگرت کا پوچھنے کا حق ہے کہ ماسٹر صاحب استاد ٹیچر سر یہ بتائیے کس چیز میں سب سے آگے مارکس ہمارے سب سے اچھے آئیں گے ہمیں کوئی اور ٹروفی ملے گی گیمز میں ہمارے سب سے اچھے نمبر آئیں گے آپ ہم کو سب سے اچھی سکولرشپ دیں گے کس چیز میں سب سے آگے کریں گے حق تو بنتا ہے اگر یہ حق بنتا ہے اور فیام میں تو یہ قرآن لوگوں کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے آئے لہٰذا ایک مجلس میں ایک محفل میں کہا گیا کہ رستے کو کھولو اور دیکھو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر بلند ہو جاؤ یعنی بیٹھے ہو اور کھڑے ہو جاؤ تو فن شوزو خدا دو لوگوں کو دیکھتا ہے وہ جو صاحب ایمان ہیں اور دوسرا گروہ وہ کہ جو صاحبان علم ہیں تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے خدا کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا تم لاکھ اٹھو تم لاکھ بیٹھو تم لوگ ہو کھو ہم صاحبان علم کو دیکھتے ہیں ہم صاحبان ایمان کو دیکھتے ہیں اب یہاں تک اگر بات ہو گئی تو علم اور ایمان کا اگر ذکر آیا تو یہاں پر بات کس حوالے سے ہوئی تھی کہ پنجتن کے ذریعے آدم کی دعا قبول ہوئی دکتہ یہاں تک آ گیا تھا اور بات یہاں تک آئی اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خود پنجتن اگر ایک دوسرے کی حفاظت کریں اگر پنجتن میں سے کوئی ایک پنجتن میں سے کسی دوسرے کی حفاظت کریں میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا آپ سمجھئے گا اگر ہجرت کی رات پنجتن کا ہی ایک شخص دوسرے کے بستر پر سو کر اس کی جان بچائے تو پھر کیا سلسلہ ہوگا دیکھئے پنجتن کے دائرے سے جناب آدم باہر ہیں بہت سیدھی سی بات مشکل بات نہیں کر رہا ہے ان کو پنجتن کے ذریعے دعا ماننی پڑی اور غلطی پر خطا پر قلم اف کھچوانا پڑا کہ پروردگار یہ معافی کا قلم پین چلا دے تو اس پر چلو کارڈ دیا تمہارا گڈ بک میں آگئے تم بیڈ بک سے گڈ بک میں آگئے بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر آدم دائرے سے باہر تھے پنجتن سے مدد مانگی اب اگر کوئی پنجتن کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرے یہاں انوار پنجتن نے دائرے سے جو باہر آدم تھے ان کی مدد کی اب یہ انوار پنجتن اس دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرے تو پھر سلسلہ کہاں تک چلے گا جائے گا خوب توجہ کیجئے گا پروردگارِ عالم اگر یہ مکہ کا واقعہ ہے نا ہجرت کی رات کا تیرہ برس ہو چکے تھے تبلیغ کرتے کرتے رسول خدا نے ہجرت کی یہ تیرہ برس پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جب رسول خدا چالیس برس کے ہو چکے تھے آپ کے سامنے ستہ اس رجب کو غارِ حرہ میں پہلی وحی آئی تھی حضور خوب توجہ کیجئے گا بڑی کومن سنس کی بات بتا رہا ہوں وحی کیا ہے خدا کا پیغام ہے تو کہیں پہ بھی آ سکتا ہے دیکھئے اپنے ذہنوں کو جھجوڑ کے ہم سنے کہیں پہ بھی آتا تھا جنابِ صفیہ بن عبد المطلیب کے گھر میں آ رہا ہے اہد کے میدان میں کھڑے وحی آ رہی ہے بدر میں وحی آ رہی ہے مستر پر تشریف فرمائے وحی آ رہی ہے مسجد میں ہند وحی آ رہی ہے کھانا کھا رہے ہیں وحی آ رہی ہے ناقے پر بیٹھ کے جانے وحی آ رہی ہے ہوا تھا کے نہیں ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ پہلی وحی جو آئی تو غارِ ہرہ دو گھنٹے کی چڑھائی چڑھ کے جانا وہاں پر پہلی وحی آئی پروردگار یہ محمدِ مصطفیٰ مدینے میں مکہ میں گھوم رہے ہوتے کہیں میں کہتے ہیں کہ دیکھو خانہِ کعبہ کے پاس آ جانا تو جو پہلی وحی آئی اس کی کوئی تو خصوصیت تھی کہ مقام مختلف زمانہ مختلف وقت مختلف اور یہاں پر جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے دنیا سے ہٹ کر یہاں پر ایک بچہ ہے دز برس کا وحی نازل ہو رہی ہے پیغمبر دیکھو سب سے کٹ جاؤ توجہ کیجئے کہ جو میں نے غار کا لفظ استعمال کیا مکہ والوں سے کٹ جاؤ دیکھو جاؤ وہاں دو ڈھائی گھنٹے کی چڑھائی پر عبادت کرو ستائیس رجب رات کے وقت فجر کے وقت وحی آئے گی یعنی جب رات پوری ہو چکی ہوگی نماز تحجد پڑھو گے تمہاری دعا جائے گی وہاں وہاں سے وحی آئے گی یہاں تو جب حکم دیا تمام لوگوں سے کٹ جاؤ علی ابن عبی طالب کو ساتھ لے کر گئے خطبہ نحج البلاغہ میں موجود ہے کہ میں نے شیطان کی چیخ سنی رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ یہ کہا آپ سب کو پتا یہ میں اشارتاں کہا کہا یہ شیطان کی چیخ ہے آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا تو حضور دس برس کے ہیں علی خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ منجلس میں ذرا اٹھک بیٹھک کر لیا کرو جگہ ذرا جگہ دے دیا کرو خدا جانتا ہے کہ کس کا درجہ کہاں پر ہے یہاں پر نہ محفل ہے نہ منجلس ہے یہاں نہ اٹھنے کی بات ہے نہ بیٹھنے کی بات ہے یہ دس برس کا بچہ ہے علم کا مرحلہ کہاں پر ہے خاتم النبیین کی زبان مبارک پکار کر کہہ رہی ہے علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو یعنی بسارتِ نبی کے دائرے میں جو علم ہے علی تم بھی اس میں شریک ہو سماعتِ نبی کے دائرے میں جو علم ہے علی تم بھی اس میں شریک ہو تو پروردگار یہ دس برس کا بچہ علم کے اس مقام پر پہنچ گیا تو نے قرآن میں فرمایا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَدُوا بِنكُمْ بَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند کر دیے گئے یہ دس برس کا بچہ ہے درجات آسمانوں کو چیر کر عرشِ الٰہی پر پہنچ گئے یہ بات کس کی ہے علم کی ایک اور جملہ پروردگار نے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَدُوا بِنكُمْ جو تم میں ایمان لائے سرکار آپ سب کے سامنے یہ واقعہ موجود ہے کہ علی کہتے ہیں کہ بچپنے میں سب سے پہلے ایمان لائے اب سوال ہے مورخین سے میرا تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں مورخین سے گفتگو پوچھ سکوں یا محدثین سے کہ علی ابن ابھی طالب پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے تو بچے کا تو نہ اقرار مطبر ہے نہ انکار مطبر ہے نہ اسلامی عدالت میں گواہی مطبر ہے بچہ اگر حریدھنیہ کی گھڑی لینے جائے اور بیئی اور شرع کرے خرید و فروش کرے خرید و فروخت کرے تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر مشکل ہے بگر اس کے شریعت میں طریقے بتائیں بچے کو تم کوئی چیز بیج نہیں سکتے کوئی چیز سے خرید نہیں سکتے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ٹھیلے پر ہماری ہم پاکستان ہندوستان میں ایران عراق میں جاتے ہیں زیارت کے لیے بچہ ٹھیلے پر کھڑا ہے اب آپ پوچھیں میاں کتنی عمر ہے تمہاری پندرہ سال اچھا نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہیں تاکہ ہم جو خرید رہے ہیں اس سے وہ غزوی مال نہ ہو جائے اس کے اندر شرعی مشکل نہ آئے یہ بہرحال فقہ پہ بحث نہیں ہو رہی اس وقت ایک مسئلہ شریعت میں ہے تو جس بچے سے اسلام کہتا ہے کہ آپ چار روپے پانچ روپے کے ہر دھنیے کی گڑی نہیں خرید سکتے اس کو رسول خدا کہہ رہے جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو تو علی بن عبی طالب کا علم تو اس مقام پر پہنچ گیا اور ایمان کہاں پر تھا ایمان یہ تھا کہ آپ نے لکھا اور میں نے عرض کیا کہ بچہ اگر ہے تو اس کے ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے لیکن عجیب مسئلہ ہے یہ بچہ ایسا ہے کہ سرکار رسالت معاب کی طرف سے اس بچے کے ایمان لانے پر بغول مسلمان موررخین کے امزہ کیا گیا تصدیق کی گئے کہ اس بچے کا ایمان اس مرحلے پر ہے لیکن اب بھی کسی کو شک ہو تو وہ ہجرت کی رات کو دیکھ لے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں علی بن عبی طالب نے اپنا نفس بیش دیا اپنی روح کو بیش دیا اور عجیب جملہ ہجرت کی رات آیت نازل ہوئی جو سب آپ کے سامنے یہ ایمان اس مرحلے پر ہے کہ اپنی جان کو اس بندہ خدا نے جو شبہ ہجرت اصول کے بستر پر مسائری پر سو رہا ہے بچھونے پر سو رہا ہے اس نے اپنی جان کو بیچ دیا خدا نے خرید دیا اور پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرتا ہے یہ آیت آئی بات ختم ہو گئی تو عزیزان گرامی اب یہ علی بن عبی طالب کا ایمان کا سفر جائے گا کہاں تک علی بن عبی طالب کے علم کا سفر جائے گا کہاں تک عجیب مرحلہ ہے کہ پہلے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جناب امیر کی ذات پر گفتگو کرنا تو دیکھئے پروردگار اعلم جنگ خندق کا واقعہ میں پیش کرتا ہوں اور میں خندق نہیں پڑھنا لیکن بہرحال کہ پروردگار اعلم جنگ خندق کے بارے میں جب گفتگو فرما رہا ہے قرآن میں اس آیت کو آپ سرنامہ کلام کے اپنے ذہن میں رکھئے گا پروردگار فرما رہا ہے لَمَّرَ عَلْمُعْمِدُّدِ الْأَحْزَابِ حُنَا لِكَبْتُلِّيَ الْمُعْمِدُونَ وَزُلْزِلُوْزِلْزَالَ شَدیدًا جنگ احزاب ہے سارے کفار مل کر آئے ہیں لڑنے کے لئے مسلمانوں سے بیچ میں خندق ہے ادھر کفار ہیں ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے خندق کھو دی گئی کہ کوئی پھلان کے ادھر نہ آسکے سورہ احزاب میں پروردگار اعلم فرما رہا ہے اب وہ جنگ خندق کو یاد کرو جنگ احزاب کو یاد کرو جنگ خندق کو یاد کرو خُنَا لِكَبْتُلِّيَ الْمُعْمِدُونَ جب مومدین کا امتحان لیا گیا وَزُلْزِلُوْزِلْزَالَ شَدیدًا بڑا زبردد چھٹکا لگا تھا مومدین کو جب خدا کہے نا کہ زُلْزِلُزِلْزَالَ شَدیدًا ایک بڑا چھٹکا دیا گیا مومدین کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو لوگ سننا ہیں بیٹھ کے گھرم ان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری اس آیت کے ساتھ کوئی دور دور تک کے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب مومدین جو جو رسول خدا کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں فرمائے جا رہا ہے کہ زُلْزِلُزِلْزَالَ شَدیدًا اور پھر مومدین نے کیا کہا لشکر کو دیکھا کفار کے تمام عرب کے کافر مل کر آگئے اور اس وقت جب لوگوں نے دیکھا فرمایا عجیب جملہ ہے مومدین کا جنگ احضاب جنگ خندق کے موقع پر لشکر کو دیکھا امتحان لیا گیا توجہ کیجئے گا آپ ہم توجہ کیجئے گا جنگ خندق کی آیات پر ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے پروردگار کہہ رہا مومدین کا ایمان لیا گیا ابھی تلواریں نہیں نکلی ہیں نیام سے تیغیں سوت کر تلواریں سوت کر آگے بڑھے نہیں ہیں صرف قلبی کیفیت کی پروردگار علم بات کر رہا ہے یعنی جنگ ابھی بہت بعد میں ہوگی پہلے دل کی کیفیت دیکھ لیجئے جب انہوں نے دیکھا مومدین نے تو یہ کہا کہ یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان مزید بلندی کی طرف گیا جن کا تعبد اور جن کی بندگی مزید بڑھ گئی یعنی قلب کی کیفیت یہ ہے کہ دشمن کے لشکر کو دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ایمان مزید بلندی تک چلا جاتا ہے اب میرا آپ سے سوال ایک یہ ہے کہ اس شخص کا کیا کیجئے گا جو ہجرت کی رات اپنا نفس بیچ کر ایمان کی آخری بلندی تک جا چکا ہے اس شخص کے بارے میں آپ کیا سوال کیجئے گا رسول خدا سے کہ جس کا علم غارِ حرام میں جب دس برس کا تھا تو اس وقت علم کے اس مرحلے پر ہے کہ جو رسول دیکھیں وہ یہ دیکھیں جو رسول سنے وہ یہ سنے جنگ خندق ہوئی ہے سات ہجری میں اور مکہ کے اندر سات برس ہو چکے ہیں رسول خدا کو تیرہ برس کہا پر مکہ میں سات برس کہا پر مدینہ میں تیرہ اور سات بیس برس علی دس برس کے تھے یعنی تقریباً پچیس چھمیس برس کے علی ابن ابھی طالب ہے ذرا مجسم دو کیجئے پچیس چھمیس برس کے نوجوان کو رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے پچیس چھمیس برس اب جائیے گا خاندان میں گھر میں پوچھئے گا میاں تمہاری عمر کیا ہے چھمیس برس کوئی نوجوان کہے ایک دفعہ جنگ خندق کے بارے میں سوچئے گا چھمیس برس وَمَا زَادُوا إِلَّا اِمَانًا وَتَسْلِيمًا وَجَبْ مُدافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَض جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جو لوگ منافق تھے خب توجہ کیجئے بڑی لطیف آیتیں بڑی اور دلچسپ آیتیں ہیں قرآن کی قرآن فرما رہا ہے کہ جب منافقوں نے دیکھا لشکر کو وَفِي قُلُوبَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض اور جن کے دل بیمار تھے انہوں نے دیکھا بھئی یہ منافق تو پروردگار سمجھ میں آگئے اچھا یہ منافق رسول کے ساتھ ہیں میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے کفار خندق کے اس طرف منافق رسول کے ساتھ اس طرح بات ختم ہو گئی نہیں ختم ہوئی وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض اور جن کے دلوں میں بیماری تھی سب منافق تو سمجھ میں آگئے کون ہیں یہ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کس کٹیگری میں رکھے کفار کی تو کفار خندق کے اس طرف منافقین کی تو منافقین کے لفظ کا ذکر پروردگار نے کر دیا لَمَّرَعَلْ مُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ اور پھر اس کے بعد فرمائے جب منافقین نے دیکھا تو کیا کہا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ إِلَّا غُرُورًا جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا مگر ایک کھیل کھیلا ہے جھوٹا وعدہ کیا ہے خب حضور میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ منافقین تھے ان کے دلوں میں مرس تھا تو ایمان تو لائے نہیں چندنٹ میں تو جائیں گے نہیں اچھا جو نجس ہے اگر اس کے اوپر مزید نجاست لات دی جائے نفاق تو پہلے سے تھا اب ایک اور الزام لگایا خدا پر جھوٹ بولا اللہ نے محمد نے جھوٹ بولا یعنی یہ منافق تو تھے ان کے دلوں میں مرس تو تھا لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں سے یہ خیال گزرا کہ جھوٹ بولا ہے حضور نفاق کی نجاست کافی تھی جہنم میں جانے کے لئے مرس کی نجاست کافی تھی جہنم میں جانے کے لئے یعنی وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں قرآن مجید نے فرمایا وَمَا عزَادُوا إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا ان کے دلوں میں خدا کا عشق مزید بڑھ جاتا ہے رسول خدا سے محبت مزید بڑھ جاتی ہے بندگی مزید بڑھ جاتی ہے ایمان کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے جب یہ مشکل کو دیکھتے ہیں ایمان کے درجات کو مزید تیہ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جو اس طرف ہیں یہ ہیں تو پاتال میں غلازت کی لیکن جب خدا کے لشکر کو دیکھتے ہیں کے مقابلے میں کفار کو دیکھتے ہیں اب ان کی نجاست کہاں پر جا کر ٹھہرے گی کوئی سمجھ نہیں سکتا تو جنگ احضاب کو دیکھ لیجے جہاں پر ایمان اپنا بلند ترین سفر کو تیہ کر رہا ہے وہی پر کفر اور نفاق اپنے گھٹیاں نچلے اور ادنا ترین سفر کو تیہ کر رہا ہے معمولی جنگ نہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ قرآن کی آیت بات ختم ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہوا عمر بن عبدیون چھلانک لگا کر خندق کے اس طرف آ گیا جب اس طرف آ گیا تو ایک دفعہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا اب میرا آپ سے سوال ہے حضور کتنی دیر تک دوڑایا ہوگا اس نے سوال ہے تاریخ کیا کہتی ہے خود عمر بن عبدیون سے پوچھئے کہتا ہے ارے میرا گلا بیڑیا چیختے چیختے کوئی ہے تو باہر آؤ نا یہ واقعی نہیں لکھا ہے یہ ابن حشام نے اپنی صیرت میں لکھا ہے لَقَدْ بَحِحْتُ مِنَدْ نِدَائِ لِجَمْعِهِ حَلْبِدْ مُبَارِزِي ارے میرا گلا چیختے چیختے بیڑیا کوئی ہے باہر آؤ کوئی ہے باہر آؤ کوئی ہے باہر آؤ اور وہ اپنے گھوڑے کو بالکل دوڑا رہا ہے خیمہ رسول اللہ کے گرد اور اصحاب اکرام کہ ہماری کے عوقات کہ ہم صحابہ اکرام کے برابری کر سکیں ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ بیٹھے میں تشریف فرمائیں اور پھر کہتا ہے وَوَقِفْتُ اِذْ جَبُدَ الْمُشَجْعُ مُوْقَفِ الْقَرْنِ الْمُنَاجِزِي کوئی ہے تو باہر آؤ گلا بیڑیا پکارتے پکارتے کہاں ہو کہاں ہیں تمہاری جنت باہر نکلو کوئی باہر نہیں نکل رہا مجلس موجود ہے قرآن نے ابھی تو میں نے آپ کے سامنے آیت بڑی سرناوی کلام نے جب مجلس میں کہا جائے کہ رستہ دو تو رستہ دو اور کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ خدا تمہاری لئے رستے بنائے گا اور صاحبان علم و ایمان کو خدا مزید ملندرجے دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو تم کر رہے ہو جو تم سوچ رہے ہو جو تمہاری فکر ہے خود خدا کو سب بتائے اگلا بسمہ سنیے میں اس وقت میدان میں ڈٹ کر بزرگ بہادر سردار کی طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ جب بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور جب بڑے بڑے بہادر اردو کا ایک لفظ ہے دم دمائے کر بھاگ جائیں تو میں اس وقت ڈٹ کر کھڑا رہتا ہوں یعنی میری بہادری اس مقام پر ہے کہ ہر بہادر میرے سامنے بزدل ہے ہر بہادر میرے سامنے بزدل ہے یہ عمر ابن عبدالد نے کہا وَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرْعَنَّهُ وَلْحَزَائِذِ اتنا بڑا بہادروں کہ ہر بہادر میرے سامنے بزدل ہے اسی لئے تو جب جنگ کے لئے جاتا ہوں تو چلتا وہ نہیں جاتا دورتا وہ جاتا ہوں چلتا وہ جائے جنگ کی طرف جس کے دل میں ڈر ہو رستہ نکالے کہ کاش مقابلے کا وقت پلٹ جائے کاش لشکر میں ٹکراؤ نہ ہو تو میں بھاگتا ہوا جاتا ہوں بڑی تہی سے جنگ کے میدان کی طرف اگر جوان کوئی ہے تم میں تو آئے باہر کنایتاً بات کی اشارہ کیا ٹونٹنگ کی بہتری صفت جوان برد میں نوجوان میں فتح کا لفظ استعمال کیا تھا اس نے فتح یہ کون سا فتح ہے جو فتح ہے اگر وہ کوئی ہے تو دیکھو یاد رکھنا بہادری اور سخاوت جوان کے لئے زیور کی طرح ہے یعنی کنایتاً کیا کہہ رہا ہے ٹونٹنگ کیا کر رہا ہے جملہ کیا کہہ رہا ہے اگر کوئی جوان ہے تو باہر نکلے سخاوت سب سے بڑی کیا ہے سخاوت یہ نہیں ہے کہ مال دو سخاوت یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کے لئے اپنا سر دے دو ارے تم تو کہتے ہو نا رسول خدا سے محبت ہے آ کر سخاوت کے بلند ترین درجہ کا مظاہرہ کرو اپنا سر دے دو کہ دیکھیں تمہارا ایمان اس مقام پر ہے کہ تم سر دینے کے لئے تیار ہو یا نہیں یا تمہارا ایمان اس وقت تک ایمان ہے کہ جب تک رسول خدا کے ساتھ دسترخان پر ہیں مسجد میں ہیں پیشے نماز پڑھ رہے ہیں مال غریمت بٹ رہے ہیں اور تمام کی تمام اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم رسول خدا کے ساتھ ہیں لیکن سخاوت کا بلند ترین مرحلہ یہ ہے کہ اپنا سر کٹوا دو نہ آ کر سخاوت اگر ہے بہادری اگر ہے جوان اگر کوئی ہے تو اس کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کوئی ہے خصوصیات والا جو باہر آئے خدا نے کہا کہ جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جائے کرو خدا تمہارے لئے رستے کھولے گا ایک نوجوان بیٹھا تھا وہاں پر ستائیس برس کا جب پہلی دفعہ عمر ابن عبدعوت پکارا یہ نوجوان کھڑا ہوا خدا نے کہا تھا جب کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو یہ نوجوان بغیر کہے اپنی جگہ سے بلند ہوا تو حضور مجھے یہ بتائیے کہ محبوب جب کوئی چیز طلب کرے دست سوال دراز کر کے تب دینا بلند کرداری کی علامت ہے یا محبوب کے تیور دیکھ کر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دینا عشق حقیقی کی علامت ہے علی ابن عبی طالب سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو گئے علی ابن عبی طالب اشارہ کیا رسالت مام نے دوبارہ بیٹھ گئے دوبارہ اس نے یہ جملہ کہا پھر کھڑے ہوئے پھر اشارہ کیا پھر کھڑے ہوئے پھر اشارہ نہیں کیا کہا کہ یا علی هذا عمر اے علی جانتے ہو یہ عمر ہے رسول خدا نے فرمایا مولا کائنات جانتے ہو واغن علی یا رسول اللہ میں بھی علی ہوں یعنی علم کا مرحلہ دیکھ رہے ہیں کل معرخ یہ نہ کہے کہ علی کو پتا نہیں تھا کہ کس کے مقابلے پر جا رہے ہیں علی خیمے کے اندر موجود تھے رجس پڑھ کے گئے رسول خدا نے کیوں پوچھا کس وجہ سے پوچھا کہہ سکتے تھے یا علی دیکھو عمر ابن عبدعود ہے کہاں یا علی هذا عمر سوال یا لہجہ ہے کہاں یا رسول اللہ وعنی علی میں بھی علی ہوں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں جب کھڑے ہو گئے اپنے ہاتھ سے ابابا باندھا تلوار دی اور کیا کہہ کر بھیجا جملہ آپ کے سامنے ہے کہ لقد برزلیمان کلو الی شرک کل بھائی ہماری اوقات میں اپنی بات کروں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جو سننے گھروں میں بیٹھ کر جملے پر خوش ہو جائیں مولا کی محبت بڑھ جائے واقع مہاب جان پہ کیا کہا جائے بس تو لقد برزلیمان کلو الی شرک کل حضور دیکھئے پروردگار یہاں تک کی بات تو آپ کی سمجھ میں آگئی پروردگار علم فرماتا ہے قرآن میں سورہ سبا میں قل حبیب ان سے کہو اِنم آئذوکم بے وحدہ ایک نصیت کرتا ہوں بس انتقومو للہ مسنا و فرادہ کہ اللہ کے لئے کھڑے ہو اکیلے کھڑے ہو دو کے ساتھ کھڑے ہو ارے خدا کے لئے کھڑے تو ہو تو پھر کیا ہوگا خدا حکم دے رہا ہے کھڑے ہو جاؤ وہاں خدا حکم دے رہا ہے مجلس میں جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ حضور خوب توجہ کیجئے گا مجلس میں کوئی بددو آئے کوئی دہاتی آئے کوئی خانہ بدوش آئے اس کے نماز روزے کا نہیں پتا یہ نہیں پتا اس کو غسل و طہرت آتی ہے کہ نہیں آتی رسول خدا کے پاس آ رہا ہے اس کے احترام میں جگہ کو چھوڑ دو دیکھو خدا نے صاحبان علم اور ایمان کے درجے تو بلند کر دیئے ہیں لیکن تم میں اگر ایمان کی کمی ہے اگر علم کی کمی ہے خدا تمہارے لئے رستوں کو کھولے گا تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک معمولی سی محفل میں کہ جہاں پر مسجد نبوی کا صاحبان ہے جہاں پر نہ تلوار کی خبر ہے نہ نیزہ ہے نہ بہت کے سائے منڈا رہے ہیں اگر آپ کسی مسلمان کے احترام میں جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے لئے رستوں کو کھولے گا تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ میدان جنگ جہاں پر تلواروں کا اندیشہ ہے جہاں نیزوں کی اندیاں چمک رہی ہیں جہاں آپ ربن عبدعوت خیمے کے باہر ہیں اور آپ جا رہے ہیں رسول خدا کی مدد کرنے کے لئے اور قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کے لئے کھڑے تو ہو جاؤ اکیلے ہی صحیح تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی علی کو دے تو کیا دے اگر اللہ علی کے درجوں کو بلند کرے علم کے لحاظ سے یہ دس سال کے تھے جب مل گیا اگر علی کے درجوں کو خدا ون تبارک و تعالی بلند کرے ایمان کے لحاظ سے ارے تئیز ورس کی عمر میں علی نے اپنی جان کو بیچ کر خدا کی مرضی لے لی یہ ایمان کا بالہ ترین مرحلہ ہے اب خدا کے پاس جو تھا خدا نے وہ دیا اپنی مرضی دے دی علی کے نفس کو لے لیا علم کا وہ مرحلہ اب بچا کیا بچا یہی تھا کہ اے علی اب میں تیرے درجات کو اس طرح سے بلند کروں گا کہ اب تو مومد نہیں کہلائے گا بلکہ کل نے ایمان کہلائے گا جس شخص کو مومد بد کر پلے سرات پر سے گزرنے ہوگا اسے علی ابن ابی طالب کی محبت پا کر گزرنے ہوگا کیوں کیونکہ آپ پلے سرات پر سے گزرنے گے ایمان کے ذریعے اور ایمان کون ہے ایمان ہے اسد اللہ الغالب امیر المعبنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد غالب کیا مشکلات ہیں واقعا انسان سمجھ سکتا ہے سامعین کے جو سامعین بھی گھر میں بیٹھ کر سن رہا ہے اب آپ بتائیے کہ کیا حالات ہوں گے کہ جو وہ ہوں گے اس وقت تود حالات میں اللہ میں شملی نوع نہیں لکھا ہے کہ تمام لوگ خیمے میں ایسے بیٹھے تھے کان نہ ہوں علا روح سے ہم متطہر ان کے سروں پر پرندے بیٹھا کر ہلیں گے تو اڑ جائیں گے اتنے عدب اور احترام آرام سے ملکل بیٹھے تھے علی ابن ابی طالب گئے اچھا اب علی ابن ابی طالب گئے تو کس طرح سے گئے علی ابن ابی طالب جب گئے اس نے رجس پڑھا تھا اس نے تھا کوئی جوان ہے کہ نہیں ہے جو باہر نکلے بولا ایک آئنا سب سے پہلے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب باہر نکلے تو چلتے ہوئے نہیں گئے فخرجا حرولتن دوڑتے ہوئے گئے یعنی عمر تو نے کہا نا بہت تو دوڑتا ہوا آتا ہے میدان جنگ کی طرح تو دیکھ میں چلتا ہوا نہیں آرہا میرے قدموں میں لگزش نہیں ہے کپ کپاں نہیں رہے تو بڑا بہادر پہلوان ہے لیکن میں علی ابن ابی طالب چھبیس پچیس ستائیس سال کا نوجوان اور آ رہا ہوں میں تیرے مقابلے پر ہرولا کرتے ہوئے گئے دوڑتے ہوئے گئے اور یہ شیر پڑھتے ہوئے گئے جلدی کیوں کر رہا ہے تم مقابلے کے لیے تیری پکار کا جواب دینے والا آگے آ اور وہ آجز نہیں ہے بے دستو پا نہیں ہے ایک ایسا شخص آ رہا ہے تیرے پاس کہ جس کی نیت بھی پاک ہے جس کی بصیرت بھی بڑی اچھی ہے اور بات سن سچائی ہر انسان کے لیے کامیابی کا باعث ہے نصیت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں آج تیرے سروں پر نوحہ کرنے والی گریہ کرنے والی خواتین کو کھڑا کر کے رہوں کہ گریہ کرنے والی خواتین تیری لاش پر گریہ کریں کیسے ایک ایسی ضربت لگاؤں گا تجھے کہ جب بھی بڑی بڑی جنگوں کا ذکر ہوگا میری ضربت کو یاد رکھا جائے گا میں نے کل آپ کے سامنے ایک بات پیش کی تھی کہ ذرا نفسیاتی تجزیہ کیجئے علیم نوی طالب کی شخصیت کا میں تھوڑا سا نفسیاتی تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ خندق جنگ نہیں ہے یہ علیم نوی طالب اپنے فضائل کا اظہار کہ یا علی ذرا دیکھ کے جائیے گا ہزار آدمیوں اس سے اکیلہ لڑتا ہے حضور آپ خود نہیں جا پا رہے ہیں علی کی حبت کو کیوں بسپا کر لیں یہ سلسلہ کیا ہے ذرا علی کی خدم نڑکھڑا جائیں علیم نوی طالب بہرحال وہاں بات ہو چکی ہے رسول خدا سے میں آپ کی بات کا کیا جواب تم چلے گئے جنگ خوب توجہ کیجئے گا اب یہاں پر جو گفتگو ہوئی سیرت نگاروں تو گفتگو لکھی ہے میں گھر کی کتاب سے تو نہیں پڑھ رہا یہ آپ جا کر سیرت نگاروں کتاب جب آئے دیکھا نوجوان بچہ وہ بہت تنوبند پہلوان اور موالا کہاں میں نے کہا پچیس چھبیس سال کیوں ہوں کہاں کہاں کیا نام ہیں تھے کہا علی کس کے بیٹے ہو ابو طالب کے کہاں ماں عمد عبد و عمد ہی تو بعض سا کہہ لئی یہ تیرے چچازاد بھائی محمد نے اتنا بے خوف ہو کر تجھے میرے مقاملے پر بھیج دیا اور تیرے چچازاد بھائی کو یہ ڈر نہیں لگا کہ میں تجھے اپنے نیزے سے اچک لوں اور زمین و آسمان کے درمیان تجھے لٹکا کر رکھوں لا حی ولا میت کہ نہ تجھے بہت آئے گی نہ تجھے زندگی ہوگی تو موت کی تمندل کرے گا نہ زندہ ہوئے ہوگا نہ موت کے اندر ہوگا نہ عموات میں ہوگا کس بھروسے پر آئے میرے مقاملے میں تو مالکہ نے جواب دیا دیکھو بعض سانی ابن غمی میرے بھائی نے جو مجھے تیرے طرح پاس بھیجا ہے نا تو دو صورتیں ہیں اگر میں نے تجھے قتل کر دیا تو جندت میرا مقدر ٹھہرے گی اگر تُو نے مجھے قتل کر دیا تو میں جندت میں جاؤں گا تو ہم نے اپنے عبدیود نے کہا اچھا یہ دونوں اختیارات تمہارے پاس آگئے یعنی تم مجھے قتل کرو تو میں جہنم میں اور میں تمہیں قتل کروں تو میں جہنم میں مالکہ نے کہا دیکھ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تُو کعبے کے خانہ کعبہ کے پردنے سے لٹک کر تُو نے یہ دعا مانگی تھی اور تُو نے یہ اہد کیا تھا عرب میں یہ بار مشہور ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں مجھے کوئی تین صورتیں میرے سامنے رکھتا ہے شرطیں میں اس میں سے ایک کو قبول کرتا ہوں کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے کہا کہ میں تین شرطیں رکھ رہا ہوں توجہ کیجئے گا سب سے پہلے تو جو گفتگو ہو رہی ہے عمر نے جب نام پوچھا کہا کون ہے تُو کہا علی کہا کس کے بیٹے ہو کہا ابو طالب کے کہا کہ مکہ میں ہمارے تعلقات تھے سلام علیکھ تھی ہم شہری تھے میں اپنے دوست کے بیٹے کے خون سے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا تُو چلا جاؤ میں تیرا قتل نہیں چاہتا مولانا نے کہا لیکن میں تو تُو جھے قتل کرنا چاہتا ہوں جب کوئی نوجوان کسی بڑے بہادر کے مقابلے پر آئے تو خود آنا فضیلت ہے مولا کائنات جب آ رہے تھے نا عمر ابن عبدالبست سے لڑنے کے لیے تو تمام کے تمام رحم کے جذبات جو عمر کے دل میں تھے مولا کائنات نے ایسی گفتگو کی کہ اگر ذرہ برابر رحم اور ترہم عمر کے دل میں آئے تو وہ بھی نکل جائے یعنی مولا کائنات اس تیاری کے ساتھ آئے کہ عمر کے دل میں اتنی نفرت آ جائے کہ جب جنگ ہو تو یہ کوئی نہ کہے کہ اہلی گھبراتے ہوئے گئے تھے دیکھ عمر میں جوان ہوں آ رہا ہوں اپنی ماں کی دعائیں لے کر اور میرے بچے ہیں تو بہت بڑا پہلوان ہے دیکھ ہماری یہ بھی رجیس پڑ سکتے تھے لیکن کہہ رہے کہ جلدی مت کر وہ آگے جو تیری پکار کا جواب دے گا ایک ضربت لگاؤں گا زمین چٹا دوں گا آج کے دن نوحہ کرنے والی عورتیں تیری لاشور گریہ کریں گی یعنی کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ میں تو اس سے ڈر نہیں رہا اور جب اس نے کہا میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا تو مالا نے کہا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں میں تیرے خون سے ہاتھ اپنے رنگین کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی ہے کہا پہلی شرط بتاؤ کہا جہاں سے آیا واپس چالا جاؤ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا لوگ کیا کہیں گے کہا دوسری شرط یہ کہ اسلام لیا کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اگر اسلام لانا ہوتا تو یہاں تک کیوں آتا کہا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ تو جنگ ہوئی مولا کائنات نے جنگ لڑی اور اس کے بعد واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے مولا کائنات نے عمر ابن عبدعوت کو قتل کیا اور اس نے گستاخی کی لعاب دہن مولا کے چہرے کی طرف پھینکا واقعہ تمام علماء اسلام نے لکھا ہے اور پھر اس کے بعد مولا کائنات سر کاٹ کر لائے جو اس کی زرہ تلوار خود اور کلہ تھی اس کی قیمت تقریبا ہزار دینارتی سونے کے سکے کسی صاحب نے کہا وہی کھڑے ہوئے تھے کہ اے علی آپ اس کا لباس اتار کر لے آتے جو اس کی بدن پر زرہ تھی اور تلوار تھی ایک ہزار سونے کے سکے کی ہیں تو بعض مورخی نے ایک شیر لکھا ہے مولا کائنات سے کہ مولا کائنات نے کہا میں نے عمر ابن عبدعود کے لباس کی طرف دیکھا تک نہیں حالانکہ میرا خود لباس جو جمبہ تھا اس پر کئی پیون لگے ہوئے تھے عیزان اکرامی جنگ خندق ہوئی ہے جنوری کے مہینے میں جنوری کے مہینے میں بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے یعنی علی ابن عبدعود کے پاس تندھاپنے کے لیے گرم کپڑے نہیں تھے شرعی لحاظ سے جسٹیفیکیشن تھی اس زمانے کا دستور تھا کہ جو قاتل تھا وہ مقتول کے جسم پر سے جو زرہ ہوتی تھی اور تلوار اور آلات حرم ان کو لے جاتا تھا کہ یہ اس کا حق سمجھا جاتا تھا لیکن مولا کائنات نے یہ نہیں کیا جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں نہیں کیا کہا مجھے حیاء آتی ہے کہ میں مردہ کے جسم کو برہدہ کروں اور پھر اس کے بعد جب عمر ابن عبدعود کی بہن آئی عمر کی لاش پر گریہ کرنے کے لیے اور اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی کی لاش زرہ کے ساتھ خود کے ساتھ تمام کے تمام آلات حرم کے ساتھ موجود ہے اس نے پوچھا میرے بھائی کو قتل کس نے کیا کہا محمد کے چچزاد بھائی ابو طالب کے بیٹے نے تو وہاں پر اس نے ایک ربائی پڑھی لوکان قاتلوں کا غیر قاتل ہے اے میرے بھائی عمر اگر تیرا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا لکنتو اب کی علیہ آخرالعبدی میں قیامت تک تجھ پر گریہ کرتی میرا وہ بھائی جو ایک ہزار جنگجو سواروں کے سامنے تنہ تنہا مخابلہ کرے تو بڑا فخر کا باعث ہے ایسا بھائی اپنی بہن کے لئے آخر تک گریہ کرتی لیکن میں کروں تو کیا کروں ولیکن نا قاتلو بل لا یعابو بہی لیکن اے عمر میرے بھائی تیرا قاتل وہ ہے کہ جس کی ذات میں ذرہ برابر بھی کوئی تاریخ نقطہ نہیں ہے جس کی ذات میں کوئی بھی کھوٹ نہیں ہے وکان ابوہ یدعب ایضات الملدی اور جس کا باپ مکہ کا چاند تھا کہاں پر لائیں گے آپ ایسی شخصیت کو تو عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا توجہ کیجئے گا میں اپنی بات کو سمیٹوں وہ یہ کہ علم اگر اس مقام پر ہو اور ایمان اگر اس مقام پر ہو جہاں پہ جناب امیر المومنین کا تو رزق کیا ملتا ہے اب یہ رزق نہیں ملتا ہے علی تمہاری نماز قبول علی تمہارے روز قبول علی تمہاری عبادتیں بڑی اچھی علی تم سب سے متقی آدمی ہو بلکہ یہ کہا کہ برازل ایمان ہو کلو ہلا شرک کلے یعنی اے علی تم مکمل ایمان ہو تم این ایمان ہو تم خود ایمان ہو پورے کے پورے شرک کے مقابلے میں جا رہے ہو تو علم اس مقام پر تھا کہ جس علم کے مطابق عمل کیا تو کل ایمان قرار نہیں پائے اعلان ہوا کل ایمان ہونے کا کیونکہ جب سے علی متولد ہوئے تھے کل ایمان تھے اکتھارا زلحج کو ملائے دی نہیں گئی اعلان ہوا تھا ایجاد نہیں تھا اظہار تھا اسی طرح کل ایمان ہونے کا تمغہ ملا نہیں تھا اعلان ہوا تھا کہ علی تم کل ایمان ہو یہ انتظار کیوں کیا گیا جنگ خندق کا انتظار اس لیے کیا گیا کہ کل آپ اور میں اعتراض نہ کریں یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا جواب آئے گا بارگاہ رسالت سے تمہیں تم کھڑے ہو جاتے ہیں تم اٹھ کر چلے جاتے تم یہ کام کرتے امتحان کے وقت جس نے امتحان میں ثابت کیا اپنے آپ کو اس کو ہم نے کل ایمان کہا ہم اگر پہلے کہتے کہ جو جائے گا وہ کل ایمان ہوگا دسیوں شاید کھڑے ہو جاتے کیونکہ جنگ خیبر پر یہی کہا گیا لَاُتِيَنَّ رَائَدَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کل عالم اس کو دوں گا جس کی یہ خصوصیات ہے تو سب کروٹے لیتے لیتے رات بتا دی اور اس کے بعد صحابہ کا بیان ہے ہم سب آگے بڑھ بڑھ کر چاہ رہے تھے کہ رسول خدا ہم کو عالم نے کیونکہ جزا بتا دی تھی لیکن جزا کب بتائی جب کھڑے ہوئے خیمے سے باہر نکلے یعنی دیکھو علم اسے کہتے ہیں کہ تم رسول کی محبت میں باہر نکلو اور یہ میرا عقیدہ ہے گواہی دے سکتا ہوں خدا کو آئیمبہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ جب علی نکلے تھے خیمے سے نہ کل ایمان کی طرف توجہ تھی نہ کل شرک کی طرف توجہ تھی علی ابن ابی طالب کی اگر نیت تھی تو یہ کہ میرے بھائی رسول اللہ کی عزت بچ جائے میرے بھائی کی جان بچ جائے علی فنا ہوئے رسول خدا میں خدا نے حکم دیا اے محمد علی ابن ابی طالب کے کل ایمان ہونے کا اعلان کرو علی ابن ابی طالب کے کل ایمان ہونے کا اعلان کرو تو آپ نے دیکھا کہ اگر علم اس مقام پر ہو تو رسک پھر آپ کو مومن ہونے کا نہیں ملتا بلکہ کل ایمان ہونے کا ملتا ہے جب کل ایمان ہو گئے اب رزق علی کو کیا ملا علی تمہاری عبادتیں بڑی اچھی ہیں نہیں کہا گیا کہ دیکھو حدیث آپ کو بتا ہے ایک ضربت تمہاری رزق مل رہا ہے رسول خدا کی طرف سے پروردگار عالم کی طرف سے رزق مل رہا ہے کس چیز کا رزق مل رہا ہے اے علی دیکھو تمہاری ایک ضربت سقلین کی عبادت سے بہتر ہے میری امت کی عبادت سے قیامت تک کے لیے بہتر ہے یعنی میں بات کو جمع کروں اور جہاں پہ مسلم کی بارگاہ میں چلیں یعنی اے علی جو تمہیں آج اس میدان میں رزق ملا ہے پوری عمت عبادتیں کرتے کرتے تھک جائیں تمہارے رزق کے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو اب آپ سمجھیں کہ ہم جو علی ابن عبی طالب سے کہتا ہے یا علی مدد یعنی یا علی جو رزق آپ کو ملا ہے تھوڑا سا ادھر بھی دے دیجئے ملکیت میں آپ کی ہے پوزیشن میں آپ کی ہے اگر ہم کسی سے اس کا رزق مانگ لیں کہ حضور آپ کے بعد دس روٹیاں رکھی ایک ہم کو دے دیجئے تو یہ کون سا شرک ہے حضور آپ کے بعد دس گھریں ایک گھر ہم کو دے دیجئے آپ کے بعد پچاس گاڑیاں ایک گاڑی ہم کو دے دیجئے آپ کے بعد دس سویٹر ہیں پچاس شالیں ہم کو ایک شال دے دیجئے یہ شرک ہے کوئی نہیں کہتا شرک ہے تو علی ابن عبی طالب کو رزق ملا زربت علی تمام امت کی عبادت ایک طرف کب تک کیوں امت قیامت تک کی اس میں غرفہ بھی ہے صوفیہ بھی ہے درویش بھی ہے امہات المعبدین بھی ہے صحابہ اکرام بھی ہے ازواج متحرات بھی ہے ان سب کی عبادت ایک طرف علی ابن عبی طالب کی عبادت نہیں زربت ایک طرف برابر ہے نہیں تب بھی یہ افضل ہے تو حضور جس کی ایک زربت کتنے سیکنڈ میں وقت لگا ایک زربت جس کی ایک زربت کو ترازوں میں رکھیں تو ہم اور آپ جیسے عربوں کھرموں لوگ مقابلہ نہ کر پائیں تو میں نے کئی دفعہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیایا کہ جو لوگ سن رہے ہیں تو جب وہ پیشانی اپنی سجدے میں رکھ کر اور خداون تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کرے گا جب یہ دعا کمیل پڑھے گا علی ابن عبی طالب جب مولا دعا سبح پڑھیں گے جب مولا حج کریں گے جب تواف کریں گے جب خلوت کریں گے پروردگار عالم کے ساتھ جب اپنی دمازیں پڑھیں گے تو وہ کس مقام پر ہوگی یعنی علی ابن عبی طالب کے پاس اتنا رسخ ہے کہ علی ابن عبی طالب کہیں پروردگار عالم میری ایک زربت کے سلے میں میرے چخنے والوں کو پلے سرات پر ذرا سکون سے گزار دے تو پھر علی ابن عبی طالب کا رسخ تو اتنا ہے کہ تب بھی کم نہ ہوگا کیونکہ افضل ہے عبادت سقلین سے کائنات کی عبادت ایک طرف علی ابن عبی طالب کی ضربت ایک طرف بھئی خدا اگر مولتول کرنا چاہے بھاؤ لگانا چاہے علی ابن عبی طالب کی عبادتوں کا تو ایک ضربت پر ہی ہماری اور آپ کی بات ختم ہو جائے گی یہ علی ابن عبی طالب کا مقام ہے اور یہ گھرانا عظیب المرتبت گھرانا جناب عقیل حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے جناب عقیل پھر اس کے بعد جناب طالب پھر جناب جعفر طیعہ پھر جناب امیر اور تمام بھائیوں میں دس دس برس کا علماء نے لکھا ہے مورقین نے کہ فرق تھا دس دس برس کا واقعا دیکھئے جو جو لوگ سننا ہے مجھے نہیں پتا کون کس مقام پر ہے صحیح تو شہدہ کی محبت کے ہم کو نہیں پتا یہ تو میں بس یہاں پر بیٹھا ہوں لہٰذا الگ طریقے سے سنیے ہمیں نہیں پتا کہ آپ کہے مولانا نے کیا بات کی ہمیں نہیں پتا کہ آپ میں سے کسی کی دعا کے ذریعے یہ تقریر قبولیت کا درجہ پائے لہٰذا اس گھرانے کے میارات کو ہم نہیں سمجھ سکتے ابھی تو سمجھایا میں نے آپ کو ایک ضربت پر کائنات لپٹا دی رسول خدا نے تو اس گھرانے کے تیور کو سمجھئے اس گھرانے کے لب و لہجے کو سمجھئے اس گھرانے کی بخششوں کو سمجھئے مسلسل بندگی کے ساتھ مسلسل عبودیت کے ساتھ اس گھرانے سے جڑے رہیے دعا کیجئے کہ ہماری یہ ازاداری برد قبول قرار پائے کہا حضرت حجت عبادت کی جب بات ہوئی ہے تو اس میں یہ ازاداری بھی شامل ہے ماہ مبارک شب قدر کا قرآن رکھنا بھی شامل ہے سید شہدہ کی زیارت بھی شامل ہے کہ آپ ایک زیارت پر جاتے ہیں ایک قدم کے بدلے میں کتنے حجوں کا ثواب ملتا ہے عزیزانِ گرامی رات بھر نہیں زندگی بھر بیٹھ کر سوچی ہے اس حدیث پر علی بن عبی طالب یہ شخصیت سنبھالے نہیں سنبھلے گی کہ جس کی ایک ضربت ایک طرف تمام آئمہ کی ہم جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں ہم جو جاتے ہیں زیارتوں کے لیے ہم جو حج کرتے ہیں ہم جو عمرے کرتے ہیں ہم جو صدقے دیتے ہیں ہم جو خیرات کرتے ہیں ایک نیکی کریں گے دس گناہ ثواب ملے گا یہ دس گناہ کو سو گناہ کر سکتا ہے بغیر حساب قرآن نے ذکر کیا بغیر بالا یختصب قرآن نے ذکر کیا بغیر حساب کتاب کے دیں گے یعنی ایک ضربت اس مقام پر ہے کہ خدا اگر لٹانا چاہے اپنے خزانے تب بھی علی کی ضربت ہمیشہ آگے رہے گی آپ اس بندے کے قطبوں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے حقیقت ہے علی بن عبی طالب کو کوئی کیا سمجھا تو ایسے فرزند ہیں حضرت عبو طالب کے جناب عقیر اور ان کا بیٹا مسلم جب جناب مسلم کو بھیجا سید شہدہ نے کوفے جو خط لکھا آپ ہمیشہ مسلم کی شہادت کی مجلے سنتے ہیں عرفے کے دن شب عرفہ لیکن یہ احترام ہے جناب مسلم کا اور خود دو لحاظ سے بنی حاشم سادات سے دوسرے داماد جناب امیر دختر گرامی جناب رقیہ وہ اغمتی حبالہ اغمتی جناب مسلم کے یعنی جناب مسلم بہدوئی ہے کس کے؟ امام حسن امام حسین کے کس کے؟ چناب عبو الفضل عباس کے یعنی داماد ہے کس کے؟ چناب سیدہ کے یعنی داماد ہے کس کے؟ چناب ام المدین کے اور عجیب شخصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی مورخی نے لکھا کہ سفین میں محمد پر دائیں طرف کا جو دشکر کا حصہ تھا اس میں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جناب امام حسن جناب امام حسین اور جناب مسلم یہ چاروں کو سپہ سالار بنایا تھا دائیں طرف کے حصے کا مولا اکانہ جنگ سفین میں اسی لئے مورخی نے حساب لگایا ہے کہ مسلم کی عمر اگر ہو شہادت کے وقت چالیس برس سے لے کر پچاس برس اور پچپن برس کی ہے تاریخ ولادت تاریخ میں نہیں ملتی مورخی نہیں زبط کر پائے تاریخ ولادت کا لیکن بہرحال جناب اقیل کے فرزن اور جو واقعات ملتے ہیں ہمیں بڑے عجیب ہیں خط دے کر بھیجا مسلم نکلے مکہ سے مدینہ آئے رسول خدا کی قبر متحر پر گئے زیارت کی دورہ کا تماز حدیعہ کی اور اس کے بعد جو خاندان کے لوگ تھے ان سے ملے اور اسی رات نکل گئے خوب توجہ کیجئے مدینہ مکہ سے ایک شخص گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے مدینہ اور جا رہا ہے سیدھا کہاں پر زیارت کے لیے وہاں سے گھر والوں کے پاس گئے خاندان والوں کے پاس گئے رخصت ہو کر اسی رات کوفے کی جانب نکل گئے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اقیل اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں سوچ میں آتا مولا حسین نے جو جملے لکھے ہیں کیا جملے ہیں جناب مسلم کے دیکھئے سیدو شہدہ سے تعلق کے ذریعے شہدہ کے ذکر کو سن کے جو آپ کے دل میں کرب آتا ہے جناب سکینہ کا ذکر آپ سنتے ہیں جناب رخیہ کا چار سال کی بچی ہے کہنے کو کچھ نہیں ہے لیکن جب آپ سنتے ہیں تو ایک تیر سا بھالا نیزہ آپ کے دل میں چھکتا ہے دسترخان پر چھائے جاتا ہے اب تک دو شہزادیوں کے نام پر سب یہ لگائی جاتی ہے کیوں تعلق سیدو شہدہ کے ساتھ ہے اس تعلق نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے مسلم ابن اقیل شہدہ کربالہ میں نہیں ہے لیکن عشرہ اولہ کے اندر مسلم ابن اقیل کا ذکر کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ ایک عجیب تعلق ہے عجیب محبت ہے مسلم ابن اقیل کو سیدو شہدہ کے ساتھ اور سیدو شہدہ کو مسلم ابن اقیل کے ساتھ کیا لکھا خط میں اہل کوفہ لقد بعض تو علیکم اخی میں اپنے بھائی کو بھیجائے وہ اپنے عمی میرے چچا کا بیٹا ہے وہ اخی وہ سقتی ورجولان من اہل بیٹی یعنی تعریف ایسی کیا سیدو شہدہ نے کہ کیا کیا جائے اس کا ہماری سمجھ سے باہر کہا کہ دیکھو بہت میرا باعتماد ہے اور مسلم ابن اقیل کو کہا بھیجا گیا کوفے بھیجا گیا زیقات کے مہینے میں مسلم وارد کوفہ ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ عرفے کے دو زلحج کو مسلم کی شہادت ہوئی واقعات بہت طویل ہیں اور جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کے شب پر ان واقعات پر گفتگو ہو چکی ہے لہٰذا میں اشارہ کروں گا کہ جب عبیداللہ ابن زیاد نے ایاری اور مکاری کے ساتھ کوفے والوں کو ورغل آیا اور دھوکے میں رکھا تو مسلم ابن اقیل نے جو مغرب کی نماز پڑھی ہزاروں لوگ ساتھ تھے بہرخین لکھتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز پڑھی تو پچیس سے پندرہ لوگ رہ گئے تھے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کیا پڑھی تھی خدا کے لئے کھڑے ہو جاؤ اپنے مقام پر ڈٹ کر چاہے دو ہو یا ایک یہ مسلم ابن اقیل جیسی شخصیت حسین ابن علی کی محبت میں تنہیں تنہا کوفے میں اکیلی کہا کہ مسلم کب تمہاری بھی ضرورت نہیں یہ مسلم کوفہ سے نکلے اور مسلم کی سمجھ میں دیارہ جائیں تو کہا جائیں چلتے چلتے پیاس لگی تھکن کا عالم ہے گرمی کا وقت ہے مسلم ہے گھر کے چبوترے کے پاس بیٹھ گئے جو لوگ کوفے کربلا نجف جا چکے ہیں پرانا جو شہر ہے وہاں پر آپ کو دروازوں کے ساتھ چبوترے میں لیں گے مسلم چبوترے میں جا کے بیٹھ گئے اس خاتون کا بیٹا ابن زیاد کی فوج میں تھا اور دربار میں تھا یہ بار بار اس کا انتظار کر رہی تھی کوفے کے حالات خراب تھے اب جو اس نے ایک دفعہ دروازہ کھول کر دیکھا اپنے بیٹے یا داماد کی یا آمد کی منتظر تھی دیکھا ایک شخص نامحرم ڈیوڑی پر دیلیز پر بیٹھا ہے کہا کہ اے شخص جاتا کیوں نہیں ہے میں اکیلی خاتون ہوں تیرے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں ہے کہا کہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو اس خاتون کو سرسا ایک جھٹکہ لگا مسلم کہا اچھا مجھے پانی پلا دو کہ مومن آگئی پانی لائی پلایا جب مسلم نے پانی پی لیا کٹورا واپس لیا جانے لگی جانے سے پہلے کہا اب تُو نے پانی پی لیا اب چلا جا وہی جملہ مسلم نے دہر آیا کہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو کہا کہ تُو کون ہے کہا کہ تُم نے آیا مودد پڑی میں اُس گھرانے سے ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدْنَةَ فِي الْقُرْبَا کی آیت نازل کی یہ مومنہ ذرا گھبرائی کہا سرکار آپ اپنا مسیح تارروف کرائیے کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں یہ خاتون مومنہ تھی جانتی تھی کہ میرے مولا کا سفیر کوفے میں آ چکا ہے کہا کہ مولا بس سر و چشم دروازے کھول لیے تھوڑی دیر پہلے تک آپ نامحرم تھے اب بھی نامحرم ہے لیکن آپ نے اب جو تارروف کرایا آپ میرے مولا کے سفیر ہیں مولا گھر میں تشریف لائیے ایک حجرہ دیا وہاں پر کھانے کی سینی لے جا کر رکھی پانی رکھا کہا کہ مولا کوئی بھی حکم بتائیے گا تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ مومنہ جا کر دیکھتی تھی مولا سے پوچھتی تھی کہ مولا بتائیے کوئی ضرورت تو نہیں اتنے میں اس کا وہ ملعود بیٹا آیا اس کو شک ہوا کہ یہ خاتون بار بار کیوں اس کمرے میں جا رہی ہے ایک دفعہ کہا کہ اس کمرے میں کیا ہے کہا کہ تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں میں ایک خاص غرص سے جا رہی ہوں یہ ٹٹولتا ہوا آیا جب مسلم کو آہٹ محسوس ہوئی تو مسلم نے کہا تم کہا میں گھر کا مالک ہوں اور تم کہا میں حسین ابن علی کا صفیر مسلم ابن حقی کہا کہ عجیب بشارت ہو نوید مسررت میں جاؤں گا امیر کو بتاؤں گا اس چخص سے جا کر امیر کو بتایا یہ مومنہ گھبرائی ہوئی آئی کہ مولا گھر سے باہر نہ نکلیے گا ایک دفعہ گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجی کہا مولا گھر سے باہر نہ نکلیے گا کہا کہ نہیں دیکھ اے مومنہ ابھی میں نے اپنے چچا علیم نے ابھی طالب کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے چچا مجھ سے آ کر کہہ رہے مسلم جلدی ہمارے پاس آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مسلم کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ کسی مومنہ خاتون پر اس کی وجہ سے آ چاہے ارے میں کہوں گا مسلم یہ ایک آپ مومنہ ہے ارے کاش تم ہوتے شاہ میں غریبہ ہوئے جب تمہاری شہزادیوں کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی حسین ابنہ علی کی بیٹیوں کے گاہ تمہچوں سے سرختے ارے کانوں کی لاؤں سے خون بہ رہا تھا ایک دفعہ مسلم نے جنگ کرنا شروع کی ایک دفعہ کیا کیا گیا رسیوں کے گولے بنائے گئے اس میں آگ لگائی گئی مسلم پر حملہ کیا گیا مسلم کا جسم آگ سے جھلز گیا آپ اس مسائب کے مانا سمجھے آپ ان مسیبتوں کا مانا سمجھے یعنی مسلم فنا ہے محبت اہل بیت میں مسلم اپنی زبان حال سے کہنا ہے شہزادی اگر آپ کے خیموں کو شام غریبہ میں جلایا جائے گا تو یاد رکھئے کہ آپ کا یہ غلام اپنے جسم پر آگ کی حرارت کو برداشت کرے گا ارے مسلم کا لب کٹا دانت شہید ہوئے پہلوں میں لیزہ لگا ایک دفعہ زخم پر زخم لگے مسلم کو گرفتار کر کے دارالہ مارا لے جایا گیا عمید اللہ ابن زیاد تخت پر تھا کہا مسلم سلام کرو کہا میں کسی کو سلام نہیں کروں گا میرا امیر اور امام صرف حسین ہے ایک دفعہ کہا مسلم اپنی وسیعتیں کرو کہا میری پہلی وسیعت یہ ہے کہ حسین ابن علی رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے کا سفر تیہ کر چکے ہیں ان سے کہو کہ اب واپس لوٹ جائیں اب کوفے آنے کے لائق نہیں رہا میری دوسری وسیعت یہ ہے کہ دیکھو بات سنو مجھ پر کئی سو درہم قرضہ ہے میرے مرنے کے بعد میری تلوار زرہ اور خود کو میچ کر میرے قرضے کو ادا کرنا اور میری تیسری وسیعت یہ ہے اللہ اکبر کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفت کرنا میری لاش کی بے حرمتی نہ کرنا ایک دفعہ حکم دیا گیا کہ مسلم کو دارالہ مارا کی سیڑھیوں سے لے کر چھت پر لے جایا گیا ہے مسلم کو کوٹے پر لے جایا گیا ایک دفعہ مسلم بات جا رہے ہیں سیڑھیاں تیہ کر رہے ہیں ذکر مسلم کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا ذکر کیا ہے اللہ اکبر صلق علا محمد وعال محمد عزیزان کے نامی آپ گریہ کر رہے ہیں نا بولا قائدان نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں رسول نے جواب دیا دو محبت ہیں مجھے تمہارے بھائی سے عقیل سے پہلی تو یہ کہ میرا چچا ابو طالب محبت کرتا تھا دوسرا یہ کہ عقیل کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیرے بیٹے کی محبت پر مارا جائے گا صالح محمدین اس پر گریہ کریں گے ملائکہ درون بھیجیں گے مسلم کو دارالہمارہ کی چھت پر لے کر جایا گیا ایک دفعہ مسلم نے ملدنی سے سہرہ کو دیکھا سب سے کوفہ کی طرف دیکھا سہرہ کی طرف دیکھا مسلم نے شہادت سے پہلے حسین کی طرف رکھ کر کے سلام کیا محبت قاتل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حسین جب روز آشورہ گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو ایک دفعہ مسلم کا نام لیا اے مسلم ابن عقیل یعنی مسلم ارے تو نے اپنی شہادت سے پہلے ہم کو یاد کیا ہم نے تجھے یاد کیا مسلم کا سر قلم کیا گیا جس میں متحر کو دارالہمارہ کی چھت سے زمین پر بھیکا گیا راوی کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر نکلا حسین ابن علی کی خیمہ گاہ کی طرف پہنچا میں ایک دفعہ پہنچا میں نے پوچھا حسین کے خیمہ کونزہ ہے بتایا گیا میں نے کہا حسین کو باہر بلاؤ حسین باہر آئے کہا یہ اپنے رسول اللہ بڑی بری خبر ہے کہا کیا خبر لائے ہو کہا جب کوفے سے نکلا تو مسلم کے جسد متحرکوں بھی ناثر کے دارالہمارہ کے ساتھ آویزہ دیکھا ارے لوگ ان کی لاش کو کھیج کر لے جا رہے تھے آپ کوفے نہ جائیے ایک دفعہ یہ آواز ایک بچی کے کانو میں پہنچی وہ بچی ملک ملک کر رونے لگی مولا حسین نے اس بچی کو آگوش میں بٹھایا یہ بچی کون ہے یہ مسلم کی بیٹی ہے یتیمہ مسلم ہے میں کہوں گا یتیمہ مسلم تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے جب یتیم ہوئی تو حسین نے وہ اسے لیے سر پر ہاتھ پھیرا آگوش مولا نصیب ہوئی لیکن ہاں سکینہ اور رقیہ جب یتیمی ملی تو پہلا تحفہ یہ ملا گال تمہچوں سے سرخ ہوئے کانو سے خون بہا چادر چھنی کرتے کے کانو سے خون بہتا ہے کانو سے خون بہتا ہے اہیمون قلبیت قلبون اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلامائی مردگار اس مجلس کو حضرت حجت کے دکھی درد کے لیے پرسے کے باعث کھار دیں ماتھو بے خسین ماتھو بہتا ہے